بسم اللہ الرحمن الرحیم آریف آئی ٹاک کے ساتھ میں ہوں نستد مرزا خوشی کا مقام ہے کہ آج یہ جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں یہ پروگرام جو ہے وہ ہماری ہنگو کلاس جو عبدوز ہے پہلی عبدوز جو ہے وہ اس کی لانچنگ سیرمنی ستائیس اپریز دوہزار چوبیس کو چین میں ہوئی ہے جس کے میں پاک بہریہ کے ایڈمریل نوید اشرف جو ہیں وہ مہمان خصوصی تھے ان کا کہنا ہے خطے میں آمن کے قیام کے لیے پروزہ میں جدید ترین عبدوزوں کے حصول سے خطے میں استقام کو بقرار رکھنے میں مدد ملے گی یاد رہے کہ یہ جو اس کا نام ایک تو ہمیں رکھا ہے ہنگو کلاس ہنگو ایک دریہ ہے جو کہ ہمارے بلوستان میں واقع ہے تو ہم نے اس کو ہنگو کلاس کیا ہے جس کی کوئی تعریف میں دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی ہنگو نام کا موجود نہیں ہے اور اس کا کلاس کی بھی جو اس کے جو اسپیسفیکشن ہے وہ موجود نہیں ہے یہ اسپیسفیکشن ہماری اور چانہ کی ملکر بنائی گئی ہے اور اسپیسفیکشن کے مطابق ابھی تک دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے اسپیسفیکشن ایکچولی کیا ہے البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات یہ ضرور اس کو نیکلل پاور ہونا چاہیے اور یہ آٹھ عبدوزوں کا معایدہ ہوا تھا جب چین کے صدر یہاں پر تشریف لائے تھے بیس اکیس اپریل دوہزار پندرہ کو تو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اس پہلی عبدوز کو بننے کے لیے جو ہے نو سال کا عرصہ درکار ہوا ہے اور لگا ہے اس میں اور اب اس کے علاوہ دوہزار اٹھائیس تک یعنی چار سال کے اندر اندر ہمیں مزید سات عبدوزے بنانی ہیں جو کہ چار بنیں گی چائنہ میں اور چار بنیں گی پاکستان میں جس کو یہ اطلاع ہمیں جناب وائس ایڈمیرل عارف اللہ حسینی نے انتیس دسمبر دوہزار پندرہ کو ہمارے سیمینار میں جو کہ ہم کراچی میں منعقد ہوا تھا ایک ہوتل میں ہمارے جو اس وقت کے ایڈمیرل ہیں ہمارے پاک بہریہ کے سربراہ ہیں ایڈمیرل نمید اشرف نے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو یہ جو پروجیکٹ ہے پاک چین دوستی میں ایک نئی جہد کا اضافہ کرے گا اور ہنگو کلاز عبدوز کے بروقت تیاری کینی بنانے کی چاہنا شپ بلڈنگ اینڈ آف شور انٹرنیشنل کمپنی لیمیٹر کا اہم کردار ہے پاک بہریہ چین کے اشتراک سے جدید حربی صلاحیت حاصل کرتی رہے گی چینی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر ہنگو کلاز عبدوزوں کا مہادہ ہوا تھا جس کے تحت یہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ چینی صدر کا جو دورہ ہوا تھا بیس سے اکیس اپریل دوزار پندرہ کو ہوا تھا جس کے تحت چارت عبدوزوں چین میں اور جبکہ چار عبدوزوں کے آجی شپ یارڈ میں تیار کی جائیں گی عبدوزوں کی لانچنگ تقریب وہ شانگ شپ بلڈنگ انڈسٹری گروپ کے شوانگ لاز میں میں ہوئی جس میں دونوں ممالک کے عالی حقام شریف ہوئے جبکہ چیف آف نیول اسٹاپ ایڈمیرل نوی درشنہ صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے اب میں ووشانگ شپنگ انڈسٹری جو گروپ ہے وہ بہت بڑا گروپ ہے اور اس کے اندر ووشانگ ایڈکوارٹ ان کا ہیڈکوارٹر ہے اور فنگ ٹاو اب اب اس میں یہ دوری نہیں ہے کہ ہم ان کے طرف صحیح کر سکے ہیں کیونکہ وہ کاف کو چین سے چے سے بولتے ہیں تو انگریزی میں جو لکھا ہاتا ہے اس میں تو ہم پڑھیں گے کانگ ڈاؤ اور اگر چینی میں پڑھیں گے تو چنگ ڈاؤ پیکس وان ہے اور ایک وہان شان جہاں پر یہ افتحہ بیس ہے جہاں پر یہ پہلی پاکستان کے عبدوز جو ہے ہنگو کلاس عبدوز کا افتحہ ہوا ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بہت عرصے تک ہماری بیریہ کو نظر انداز کیا اور ہمیں صرف جو ہماری عرب فونس کا دس فیصد ان کو دیتے تھے لیکن ایک دور آیا ہے جبکہ اس کا اس کا جو دوزار پندرہ میں اس کا اس کا اہمیت کا اندازہ ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ سمندری راستے سے سمندری راستے پر اس نے اپنی حکمرانی کرنے کا سوچا یا کم سے کم اپنی موجودگی کا سوچا تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی فیصد تیارہ جو ہوتی ہے وہ دنیا بھر کی وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس اس کے تیارین پہلے ہم اس میں بہت مشاق تھے ہمارے کم سے کم پیتری جہاز تھے پی این ایس پی این ایس کے پاس پاکستان جو ہمارا جو یہاں پر وہ تھا سیول ادارہ اس وہ اس کے پاس پیتری جہاز تھے اب گھٹ کے کوئی کوئی چار پانچ رہ گئے ہیں تو ہم نے دیکھنے اپنے سائلی سمندر اس وقت میں نے جب یہ تشریف لائے تھے تو انہوں تیس دسمبر دوہزار پندرہ کو تو انہوں نے بہت سے اہم باتیں کی تھی جس کو ہم اس طرح سے دوراتے ہیں کہ ہم نے اپنے سائلوں کے سردوں کی حفاظت کے لیے جو 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 اعتمام کیا ہے وہ ایک بڑا جدید ہے تو یاد رہے کہ ہمارے پاس جو پورے خطے کے در جو پہلی عبدوز آئی تھی جو غازی کلاتی تھی وہ ہم سب سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی اور اس کی وجہ سے ہم نے جو ڈاٹا کلٹ کیا تھا اس نے ہماری بڑے مدد کی اور جس میں ابھی تک انڈیا ہمارے سے بہت پیچھے ہے انڈیا کے پاس اگرچہ ریحانت موجود ہے جو کہ نیوکلر پاورڈ ہے اور وہ اس کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے یا جدید نہیں ہے وہ ایک ایک قسم کا رد کی ہوئی جو ہے ریحانت کو انہوں نے بنا کے دیا اس میں بہت سی مشکلات بھی ہیں لیکن ہمارے پاس جو عبدوز آ رہی ہیں یہ پہلی لانچنگ جو ہوئی ہے اس کا مطلب ہے پہلی ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی ایٹمی عبدوز جو ہے ایٹمی پاورڈ عبدوز جب ایٹمی سے متعلق یہ ہوتا ہے کہ این ممکن ہے ہم ابھی ایپ شور نہیں ہیں لیکن این ممکن ہے کہ یہ ایٹمی پاورڈ ہو کیونکہ جدید دور میں ایٹمی پاورڈ ہی عبدوز کا ہونا ہی اہمیت کا حامل ہے تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو پہلی عبدوز ہے اس سے ہمارے کو بہت سمندر میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو ری فیولنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ اگر وہاں سے چلے گی تو پاکستان میں کوئی دس روز میں پہنچ جائے گی یا ممکن ہے آج روز میں پہنچ جائے یا ممکن ہے پندرہ دن میں پہنچ جائے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کی رفتار کیا ہوتی ہے تو یہ بتانا یہاں ضروری ہے ناظرین کرام کہ یہ جو ہے اس کا جو رفتار ہے وہ ٹونٹی نارٹیکل مائل جو ہے وہ پر آورڈ چلتی ہے اور اس لحاظ سے آپ حساب لگا لیں کہ جتنے دور پر یہ علاقہ ہے تو اس طرح سے مہینے میں ڈیڑھ مہینے میں پہنچے گی اور اس کا ٹوٹل جو بجٹ ہے ہمارے پار فور بلین ڈالر کا ہے فور پائنٹ فائی بلین ڈالر کا ہے آٹھ اب دو دو کا تو اب ممکن ہے کہ تھوڑا بڑھ بھی گیا ہو کیونکہ جو جو انفلیشن ہوا اس کی وجہ سے لیکن شاید چاہنا کہ ہماری دو تعلقات ایسے ہیں کہ وہ اس اس قیمت کو برقرار رکھیں گے دوسری یہ ہے کہ ہماری بحریہ نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ بہت بہت شاندار ہیں اور تین مرتبہ جو انڈیا کے عبدوز انڈیا کے عبدوزوں نے ہمارے علاقے میں گھسنے کوشش کی ان کو پکڑ لیا گیا پکڑا اس لیے جاتا ہے کہ اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو وہ ایک قسم کی عبدوز کی موت ہوتی ہے جب بھی چاہنا اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں تو پہلا تو واقعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ایک ہم نے کوشش کی تھی کہ وہ وہ ایک کہیں کہ ہم ایک جہاز کو یہاں سے بھیج رہے ہیں تو انڈیا نے اس جہاز کی وہ منٹر کرنے کے لیے اس کو تباہ کرنے کے لیے استان پچانے کے لیے اپنے عبدوز کو بھیجا جو گوادر کے سائل میں پکڑ لی گئی اور اس کو جب وہ ان کو پتا بھی نہیں تھا دیکھے ساری دنیا اس کو عبدوز کو دیکھ رہی تھی کیونکہ انہوں نے فیس بک پر ڈال دی تھی یو ٹیوب پر ڈال دی تھی اور ہم سب لوگ دیکھ رہے تھے تو اس کے بعد میں وہ اس کو تین دن تک قید رکھا پھر چھوڑ دیا گیا تھا تو اس کے بعد میں جو بعد میں دوسری تفاہ یہ اس وقت جو ہمارے جو یہ دوزار پندرہ کی بات ہے اور ہمارے جو ایڈمیرر عارف اللہ حسینی جو تھے فیٹ کمانڈر کی حیثیت سے ہمارے پروگرام میں تشریف رہے تھے رابطہ فوروم انٹرنیشنل کے تو ان کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت فردوس میں جگہ دے اور اور مزاکہ شرف صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے تو ہم دوسری بات یہ کہنے چاہتے ہیں کہ ہماری جو نیوی نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ بہت شاندار ہیں اور ہماری نیوی جو ہے آپ آبدائے آپ آبنائے آدن سے لے گا اب یہاں تک جو میں نے کراچی تک جو ہے وہ بلو وارٹر نیوی ہے ہم ہر ایک جو ہے کشتی کی کہ انڈیا کے کشتی پھز گئی تھی جس کے اندر بہت سے آدمی جو وہ جا رہے تھے مسکت یوی ان کو انہوں نے بچایا اور ان کو پھر ریسکو کر کے اپنے سفر میں روانہ کر دیا ان کے مرمت بھی کر دیا ان کی کشتی کی اس کے علاوہ جو ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو سمندری کا جو علاقہ ہے اس میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا چودہ سال پہلے ہے کہ سمندر میں اللہ تعالی نے بہت سے آپ کے لیے یعنی قرآن مجید میں موجود ہے کہ بہت سے آپ کے لیے ہمارے پر کھانے کی سیزیں کے علاوہ بہت سے ایسے تعایف موجود ہیں آپ کے جو جو موتی ہیں جو آپ کے آپ کے لیے بڑا سرمایہ ہیں وہ لیکن ہم نے ان کو حضر انداز کیا ہے کیونکہ جو اتنے بھی ہمارے جو انویڈر یا جو بھی ہمارے جو لوگ آئے فاتحین وہ وہ سب کے سب جو ہے لینڈ لاغ کنٹی سے آئے تھے وہ زمین پر توجہ دیتے تھے سمندر پر توجہ نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں سزا بھگت نہیں پڑی کیونکہ ہمارے پار سمندری فوج نہیں تھی جس کی وجہ سے ہمیں بیٹیش نے ہم پر قبضہ کر لیا کلکتہ کے رستے آ کر تو یہ ہمارے لئے لحسان دیتا ہے لیکن اب ہم نے اس کی اہمیت کو محسوس کر لیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ آٹھ عبدو دلی ہیں اور یہی پہ استفانی کیا ہے ہم اس پہ باقیت ترقی کر رہے ہیں اور اگر یہ اس کا دیکھا جائے یہ جو کمپنی ہے وہ شانگ شپنگ بلڈنگ انڈسٹی جو ہے یہ اس کا پورا جو سرمایہ ہے وہ تقریباً تیس بلین یوان کا اس کا سرمایہ کاری ہے اس کی دس بلین اس کی منافع ہے اس کا ہر سال کا اس کی انکم ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا بڑی بڑا یعنی اس کے تین بیس بیس ہیں بتائیں آپ کے ووشانگ ہیڈکوارٹر ہے پھر چنگ ڈاؤ پیکسی وان اس کا دوسرا بیس ہے اور تیسرا بیس وہان شانگ لیو جہاں سے یہ ہماری اس کا افتتہ ہوا ہے تو یہ تیسرا بیس ہے تو اس لحظے پاکستان جو ہے جس راستے بچال رہا ہے وہ ایک ترقی کا راستہ ہے وہ ایک اپنے بچاؤں کا راستہ ہے اپنی اپنی سلامتی کے راستہ ہے اور آپ پاکستان کی جو بہری بہریہ ہے اس نے ہمیں فخر کا مقام ہمیشہ دیا ہے ہمیں فخر جو پہلا جب استفاعی وار میں بھی اس کے کارہ ہائے نوائے ہیں بہت شاندار ہیں تو یوں دیکھا جائے تو پاکستان نئے دور میں شامل ہو رہا ہے اور دور میں داخل ہو رہا ہے اور اس میں اپنی خدمت جو ہے پاکستان کی سردوں کی فاظت پاکستان کی سردی علاقوں کی جو جو ہمارے ساری علاقوں کی فاظت کی جو ذمہ داری ہے اس کو بھرپور طریقے سے سرانجام دے رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی بہریہ کی جو کامیابی ہیں ایک چھوٹی بہریہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بڑی کامیاب بہریہ بنا رہی ہے اور ابھی تک جس طرح سے اس نے کامیابی حاضل کی پینسٹ کی جنگ میں اور اس کے علاوہ بھی وہ اس کی تاریخ بڑی شاندار ہے ہم ان کو مباری بات پیش کرتے ہیں پاکستان کی مباری بات پیش کرتے ہیں جناب محترم نوید اشرف صاحب کو ایڈمیل کو مباری بات پیش کرتے ہیں اور تمام جو بہریہ کے ہمارے نمائندگان ہیں جو افساران ہیں جو ان کے میری ٹائم کے لوگ ہیں یا میرین ہیں ان سب کو مباری بات پیش کرتے ہیں ناظرین کرام اس کے بعد ہمیں آپ سے اجازت لیتے ہیں اللہ حافظ موسیقی